اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ویکسین ڈزائنگ کے اوپر لیکچر کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا سٹیپ نمبر تھری یعنی کہ ویکسین کنسٹرکشن تو ویکسین کنسٹرکشن کے لیے کون پون سے کمپوننٹس بوائیڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کمپوننٹس کو ہم کیسے اسٹیمبل کرتے ہیں اور پھر فردر اس کے الارجنسٹی، انٹیجنسٹی اور پیکسوسٹی انیلسز کیسے کرتے ہیں اور لاسٹ جو ہم دیکھیں اس کے فیزیو کیمیکل انیلسز آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویکسین کیسے کنسٹرکٹ ہوتی ہے جیسے سٹوڈنٹس جو ہمارا ویکسین کا سٹیپ نمبر تھری ہے وہ ہے ویکسین کی کنسٹرکشن تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ویکسین جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کتنے سٹیپس رکوائیڈ ہیں تو یہاں پھر جو سب سے پہلے اس کا سٹیپ ہے وہ ہے ویکسین کے کمپوننٹس کمپوننٹس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو وہی ضروری ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا یعنی کہ اپی ٹوپس کی پردکشن بی سیل اور ٹی سیل کے اپی ٹوپس کی جیسے ہمارے پاس اپی ٹوپس کی لسٹ آ جاتی ہے تو پھر ہم نے آگے موو کرنا ہوتا ہے اس کی جو ڈیفرنٹ اور کمپوننٹ ان کی طرف جو سب سے پہلے چیز ہوں ہمارے پاس کیا ہے فیفٹین ہے سرائب آسومل پروٹین کا ہونا پھر لنکرز کا ہونا یہ آرڈی میں نے تین لنکر آپ کے سامنے شیئر کی ہوئے ہیں یہ لنکر ہمیں کیوں ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ لنکر ہم کہاں سے لیتے ہیں اس کا بھی آنسر میں آپ کو دیتا ہوں یہ جو پبلکیشنز میں ریپورٹڈ ہوتے ہیں کہ بی سیل کو لنک کرنے کے لیے کون سا لنکر چاہیے ہوتا ہے اور پھر ٹی سیل کو لنک کرنے کے لیے کون سا لنکر چاہیے ہوتا ہے تو آرڈی میں نے یہاں پہ آپ کو لنکر کی جو ہے وہ سیکنس یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور لاسٹ بھی ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک ٹیک جو کہ سکس ایکس ہسٹرڈین کا ہوتا ہے ان تین چیزوں کو ہم لے کر پھر آگے نیکس ٹیپ پہ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسمبلیج آفر ویکسین سیکونس یعنی کہ وہاں پہ ایڈیوینٹ سب سے پہلے آتا ہے پھر لنکر آتے ہیں ہمارے پاس پھر بی سیل کے اپی ٹوپس آتے ہیں پھر ٹی سیل کے اپی ٹوپس آتے ہیں اور لاسٹ پہ کیا آتا ہے سکس ہسٹرین کا ٹیگ یعنی کہ ویکسین کے کمپوننٹس کو جب ہم اسمبلی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سیکونس کی فارم میں ویکسین کا کنسٹرکٹ آ جاتا ہے یعنی کہ اپی ٹوپس پلس لنکر جو ہے ان کو ہم لاکر ہمارے پاس جو ہے کنسٹرکٹ بن جاتا ہے پھر ہم نے اس کنسٹرکٹ کی جو ہے پھر پرفائلنگ کرنی ہوتے ہیں پرفائلنگ میں وہی پلانی چیزیں آ جاتی ہیں انٹیجینسٹی ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے الوجینسٹی چیک کرتے ہیں پلس ہم نے اس کے ٹوکسٹی انیلسز کرنے ہوتے ہیں تاکہ جب یہ ویکسین ہماری بارڈی میں جائے جا کے وہاں پہ ٹوکسین سائیڈ افیکٹ نہ دے تو اس کے لئے ٹوکونس ہے یہ دو ٹوکونس ہم آرڈی کر چکے ہیں ویکسیجن اور ایلر ٹوپ جبکہ ٹوکسٹی انیلسز کے لئے ہم یوز کریں گے ٹوکسن پریڈ جیسے ہم یہ چیز کر لیں تو پھر ہم موگ کرتے ہیں اس کی سولیبلیٹی اور فیزیو کیمیکل انیلسز پہ سولیبلیٹی سے مراد کیا ہے یعنی ایکسپریشن ہم کسی بھی موڈل اگرنزم میں اپنی ویکسین کے کنسٹرکٹ کا ایکسپریشن دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لئے کونسا ارگنزم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ ہے ایکولائی سالوپ پروٹ کے نام سے ٹول ہے اس کو ہم یوز کریں گے جو ہے سولیبلیٹی چیک کرنے کے لئے اور فیزیو کیمیکل پروپٹیز کے لئے آرڈی ویل رنوٹ جو ٹول ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکسپیسی پروٹ پرام ٹول تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آرڈی جو ہے وہ ایک انسٹرکٹ جو ہے اپنی ویکسین کا جو ہے اس طریقے سے اسیمبل کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو یو ہے ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو لنک کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا آئے گا فیفٹین ایس رائیو اسومبل جو ہمارے پاس پورٹین ہے اس کا ایڈجوئنٹ آئے گا سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا فرسٹ لنکر اور پھر ہمارے پاس آئیں گے بیس سیل کے تمام کے تمام اپی ٹوپس اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا سیکنڈ لنکر اور پھر ہم جائیں گے ٹی سیل کی جو پہلی کلاس یعنی کہ ایم سی کلاس جو وانک اپی ٹوپس ہے ان کو ہم یہاں سارے سارے ان کو لنک کریں گے پھر ہمارا جو تھرڈ لنکر تھا اس کو یہاں پہ لکھیں گے ٹیک ہے اور پھر ہمارے پاس جو ٹی سیل کا جو سیکنڈ ہمارے پاس کلاس ہے جو کلاس ٹو ہیپی ٹوپس کی ان کو لکھیں گے اور لاسٹ بھی ہم لگائیں گے سیکس ہے سیسٹرڈین کا ٹیگ یعنی کہ اس طریقے سے اس آرڈر سے آپ نے اپنی ویکسین کے جو ہیپی ٹوپس ہیں اور جو لنکرز ہیں ان کو آپ اس میں کیا کرنا ہے لنک کرنا ہے یا جوڑنا ہے جیسے آپ ان تمام سے جو کچھ جوڑیں گے تو آپ کے پاس کچھ چیز بنیں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں سارے کے سارے اس کا سیکنڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹارڈ سے لنکرز سے لے کر آخر پہ جو دیکھیں سٹرڈین کا جو ٹیگ ہے وہاں تک کا یہ پورا سیکنڈ یہاں پہ بن چکا ہے تو یہ ایکچولی ہمارے پاس کیا ہے ویکسین کا کنسٹرکٹ یعنی کہ ہم نے ویکسین جو ڈیزائن کرنی ہے اس کا سیکنڈ جو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آ چکا ہے اس سیکنڈ کو ہم یہاں سے کاپی کریں گے اور اب ہم موو کریں گے ہمارا جو تھرڈ سٹیپ تھا جس کو ہم کہتے ہیں اس کی پرفائلنگ اور پھر فور سٹیپ پہ جائیں گے جو کہ اس کی کیا ہے ایکسپریشن انیلسیز ہیں یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں اس کی فیزیو کیمیگر پرپٹیز ہیں جیسے ہمارا جو ہے ویکسین کا کنسٹرکٹ بن جائے تو ہم اس کو یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور ہم چلے جائیں گے ہمارا جو پہلا ٹول تھا ویکسیجن جہاں پہ جا کے ہم چیک کریں گے کیا اس کے اندر انٹیجن بننے کی ایویلٹی ہے یا نہیں ہے تو سیمپل یہاں پہ کنٹرول ویب میں نے کر دیا ویکسین کا جو ہمارے پاس کنسٹرکٹ آیا تھا وائرس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا ویکسین کنسٹرکٹ ہے ایز ان انٹیجن جو ہی کام کر سکتا ہے تو پہلا ٹیسز کا یہاں پہ یہ پاس ہو گیا نیچٹ کیا جی ویری سیمپل ہم ایلرٹ آب کیوں پر چلے جائیں گے اور وہاں پہ یہ دیکھیں گے کیا یہ ہماری ویکسین اللرژیک ہے یا نان اللرژیک ہے اوکی نیچٹ ہمارا ٹول ہے ایلرٹ آب یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے اپنا جو ویکسین جائے کنسٹرکٹ کا سیکنس ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے پھر ہم نے کلک کر دینا ہے get the results جیسے ہم get the results پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ very clear mention ہے probably non-allergen یعنی کہ ہماری جو ویکسین کا کنسٹرکٹ ہے یا اس کا جو سیکنس ہے اس کے اندر allergensٹی نہیں ہے تو ہمیں اس سے کوئی الرجی نہیں ہوگی تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے ایک اچھا result ہے جب ہم دونوں چیزیں چیک کر لیں تو ہم آئے third tool کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں toxin spread اس کا url اوپر آپ کے سامنے mention ہے تو اس very simple tool ہے یہ اس پہ بھی یہاں دیکھیں جہاں پہ sequence کو ہم نے paste کرنا ہے peptide کا sequence کو ہم کہتے ہیں جو کہ ہمارا بھی ویکسین کا کنسٹرکٹ کا sequence وہ ہم نے یہاں پہ ساکے اس box میں اس کو paste کر دینا ہے تمام value آپ نے کیا کرنی ہے default رکھنی ہے اس کو جیسے آپ اس کو default کریں گے تو آپ نے click کرنا ہے run analysis جیسے ہم run analysis کریں گے تو اس کے results کا page کچھ یوں ہوگا تو یوں یہاں پہ دیکھیں تو جو جو بھی ہم نے اس کے در sequence paste کیا تھا یہ دیکھیں ہمارا sequence وہ سارا complete ہے لیکن اس نے خود اس جو ہے tool نے کیا کیا ہے ہمارے linkers ہمارے epitopes پھر ہمارے پاس adjoint اور histogen کا attack تمام کو الہت عطا کر کے ان کے آگے جو ہے اس کا score بھی دیا ہے اگر score وار minus میں تو مطلب ہماری value اچھی ہے اور prediction ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے اگرہ prediction کی جو ہے وہ column کو چیک کریں تو اس میں تمام کی تمام کی آگے لکھا ہوا ہے کہ non toxin been to say that کہ ہماری جو vaccine کی construct میں جو کچھ بھی use ہوا ہے چاہے epitopes ہیں چاہے وہ linkers ہیں چاہے adjoint ہے چاہے histogen کا tag ہے سب کے سب کے non toxin ہیں اوکے جیسے ہمارا یہ ثرد step ہو جی پھر ہم move کرتے ہیں آپ نے four step پہ تو four step ہمارے پاس کیا جی وہ ہمارے پاس ہے solo prod کے ذریعے ہم نے اس کی solubility check کرنی ہے کس کے اندر ہم نے اس کی solubility check کرنی ہے equali کے اندر تو جسٹ آپ نے یہاں پہ sequence کو paste کرنا ہے اور submit کر دینا ہے جیسے ہم submit کریں گے ہمارا score آئے گا اس کا very simple way میں یعنی کہ protein کی جو solubility ہو کے ہے 0.5 to 0 اگر تو score ہمارا 0.5 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ equali کے اندر expression جو ہے اس کے chances بہت کم ہے لیکن اگر score 0.5 سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے expression کے chances equali کے اندر ہیں it means to say that کہ ہمارے کسی believing organism کے اندر اس کے expression کے chances ہیں ہمارے vaccine کی تو یہ ہمیں first trial یہاں سے میرے جاتا ہے کہ اگر ہم انی ویور trial بھی کریں تو اس میں equali کے اندر expression کے chances ہیں تو یہ first test ہمارا یہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ہم نے اس کی equali کے اندر expression کے analysis کو دیکھ لیا تو پھر ہم move کرتے ہیں form میں یعنی ہمارا sequence آ جاتا ہے اور جو اس میں total جو ہمارے sequence جو use ہوا ہے vaccine کو اس کے جو amino acids ان کی جلح length آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کا molecular weight آ جاتا ہے theoretical PA اور پھر اس میں کون کون سے amino acids کی composition آ جاتی جیسے alanین 17 time use ہو ہے تو 9.8 out of 100 ہے تو تمام کے تمام amino acids یہاں پہ کیا جائے گی detail آ جائے گی پھر اس میں total positive جو ریسٹیو سے وہ کون کون سے ہیں total negative charge ریسٹیو کون کون سے ہے اور کتنی ان کے number ہیں وہ سارے یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر اس کے atomic composition آ جاتی ہے اور ہمیں اپنی vaccine کا یہاں پہ chemical formula بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور total number of atom کا پتہ چال جاتا ہے اور فرطہ ہم آ کے دیکھیں اس کا extinction coefficient ہے اس کا پتہ چال جاتا ہے ٹھیک ہے water میں کیا اس کی ہے coficiency آتی ہے ٹھیک ہے extinction residue اس میں کتنے ہوتے ہیں پھر اس کی half life کو ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ اس کی جو half life ہے وہ کتنی ہے اس میں mammalian میں کتنی ہے yeast میں کتنی ہے ایکولائی میں کتنی ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوتی ہے پھر ہمیں اس کی instability index کا پتہ چال جاتا ہے اور last میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی gravity یعنی hydrophobicity اور hydrophilicity کے بارے میں پتہ چال جاتا ہے تو یوں ہم اپنے جتنی بھی ہماری جو vaccine کا construct ہم نے بنایا ہے اس کی physio chemical property جو ہے ہم prod prime پہ آکے چیک کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے جو vaccine construct کا sequence تھا اس کی physio chemical properties اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اپنا جو vaccine candidate کا جو بھی sequence تھا اس کی epitopes کی prediction پھر اس کے linkers اگر آپ کے پاس سب کے سب available ہے تو آپ اس کے آسانی سے assemble کر سکتے ہیں assemble کرنے کے بعد اس کی پر فائلنگ چیک کر سکتے ہیں اور then پھر آپ اس کی جو ہے solubility اور جو physio chemical property اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا جو next اور last lecture ہوگا vaccine design کے اوپر وہ ہے molecule dynamic simulation molecule docking اور expression analysis کے اوپر تو ہمارا کا step number 4 جو کہ ہم ڈسس کریں کے next week good luck for your research good luck for your thesis موسیقی موسیقی